بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحسانہ واقعات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں کسی زمانے میں بغداد میں جنید نامی ایک پہلوان رہا کرتا تھا پورے بغداد میں اس پہلوان کے مقابلے کا کوئی نہ تھا بڑے سے بڑا پہلوان بھی اس کے سامنے زیر تھا کیا مجال کے کوئی اس کے سامنے نظر ملا سکے یہی وجہ تھی کہ شاہی دربار میں اس کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اور بادشاہ کی نظر میں اس کا خاص مقام تھا ایک دن جنید پہلوان بادشاہ کے دربار میں عراقین سلطنت کے ہمراہ بیٹھا ہوا تھا کہ شاہی محل کے صدر دروازے پر کسی نے دستک دی خادم نے آ کر بادشاہ کو بتایا کہ ایک کمزور اور ناتواز شخص دروازے پر کھڑا ہے جس کا بوسیدہ لباس ہے کمزوری کا یہ عالم ہے کہ زمین پر کھڑا ہونا مشکل ہو رہا ہے اس نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ جنید کو میرا پیغام پہنچا دو کہ وہ کشتی میں میرا چیلنج قبول کرے بادشاہ نے حکم جاری کیا کہ اسے دربار میں پیش کرو اجنبی ڈگمگاتے پیرو سے دربار میں حاضر ہوا وزیر نے اجنبی سے پوچھا تم کیا چاہتے ہو اجنبی نے جواب دیا میں جنید پہلوان سے کشتی لڑنا چاہتا ہوں وزیر نے کہا جھوٹا مو بڑی بات نہ کرو کہ تمہیں معلوم نہیں کہ جنید کا نام سن کر بڑے بڑے پہلوانوں کو پسینہ آ جاتا ہے پورے شہر میں اس کے مقابلے کا کوئی نہیں اور تم جیسے کمزور شخص کا جنید سے کشتی لڑنا تمہاری ہلاکت کا سبب بھی ہو سکتا ہے اجنبی نے کہا کہ جنید پہلوان کی شہرت ہی مجھے کھینچ کر لائی ہے اور میں آپ پر یہ ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ جنید کو شگست دینا ممکن ہے میں اپنا انجام جانتا ہوں آپ اس بحث میں نہ پڑھیں بلکہ میرے چیلنج کو قبول کیا جائے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ شگست کس کا مقدر ہوتی ہے جنید پہلوان بڑی حیرت سے آنے والے اجنبی کی باتیں سن رہا تھا بادشاہ نے کہا اگر سمجھانے کے باوجود یہ بازد ہے تو اپنے انجام کا یہ خود ذمہ دار ہے لہٰذا اس کا چیلنج قبول کر لیا جائے بادشاہ کا حکم ہوا اور کچھ ہی دیر کے بعد تاریخ اور جگہ کا اعلان کر دیا گیا اور پورے بغداد میں اس چیلنج کا تحلقہ مچ گیا ہر شخص کی یہ خواہش تھی کہ اس مقابلے کو دیکھے تاریخ جو جو قریب آتی گئی لوگوں کا اشتیاق بڑھتا گیا ان کا اشتیاق اس وجہ سے تھا کہ آج تک انہوں نے تنکے اور پہاڑ کا مقابلہ نہیں دیکھا تھا دور دراص ملکوں سے بھی سہا یہ مقابلہ دیکھنے کے لیے آنے لگے جنید کے لیے یہ مقابلہ بہت پر اسرار تھا اور اس پر ایک انجانی سے حیبت تاریخ ہونے لگی انسانوں کا تھاٹے مارتا سمندر شہر بغداد میں عمد آیا تھا جنید پہلوان کی ملک گیر شہرت کسی تعارف کی محتاج نہ تھی اپنے وقت کا مانا ہوا پہلوان آج ایک کمزور اور ناتوہ انسان سے مقابلے کے لیے میدان میں اتر رہا تھا کھاڑے کی اطراف لاکھوں انسانوں کا حجم اس مقابلے کو دیکھنے آیا ہوا تھا بادشاہ اپنی سلطنت کے آرہاقین کے ہمراہ اپنی کرسی پر بیٹھ چکا تھا جنید پہلوان بھی بادشاہ کے ہمراہ آ گیا تھا سب لوگوں کی نگاہیں اس پر اسرار شخص پر لگی ہوئی تھی اس نے جنید جیسے نامور پہلوان کو چیلنج دے کر پوری سلطنت میں تہلکہ مچا دیا تھا مجمع کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اجنبی مقابلے کے لیے آئے گا پھر بھی لوگ شدت سے اس کا انتظار کرنے لگے جنید پہلوان میدان میں اتر چکا تھا اس کے حامی لمحہ بلمحہ نارے لگا کر حوصلہ بلند کر رہے تھے کہ اچانک وہ اجنبی لوگوں کی صفوں کو چیرتا ہوا کھاڑے میں پہنچ گیا ہر شخص اس کمزور اور ناتوہ شخص کو دیکھ کر حیرت میں پڑ گیا کہ جو شخص جنید کی ایک بھونک سے اڑ جائے اس سے مقابلہ کرنا دانش مندی نہیں لیکن اس کے باوجود سارا مجمع دھڑکتے دل کے ساتھ اس کشتی کو دیکھنے لگا کشتی کا آغاز ہوا دونوں آمنے سامنے ہوئے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے گئے پنجہ آزمائی شروع ہوئی اس سے پہلے کہ جنید کوئی دعو لگا کر اجنبی کو زیر کرتا اجنبی نے آہستہ سے جنید سے کہا اے جنید ذرا اپنا کان میرے قریب لاؤ میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں اجنبی کی بات سن کر جنید قریب ہوا اور کہا کیا کہنا چاہتے ہو اجنبی بولا اے جنید میں کوئی پہلوان نہیں ہوں زمانے کا ستایا ہوا ہوں میں علیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں سید گھرانے سے میرا تعلق ہے میرا ایک چھوٹا سا کمبہ کئی ہفتوں سے فاکو میں مبتلا جنگل میں پڑا ہوا ہے چھوٹے چھوٹے بچے شدت بھوک سے بے جان ہو چکے ہیں خاندانی غیرت کسی سے دس سوال نہیں کرنے دیتی سید ذادیوں کے جسم پر کپڑے پھٹے ہوئے ہیں بڑی مشکل سے یہاں تک پہنچا ہوں میں نے اس امید پر تمہیں کشتی کا چیلنش دیا ہے کہ تمہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے عقیدت ہے آج خاندان نبوت کی لاج رکھ لیجئے میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج اگر تم نے میری لاج رکھی تو کل میدان محشر میں اپنے نانا جان سے عریص کر کے فتا و کامرانی کا تاج تمہارے سر پر رکھواؤں گا تمہارے ملک گیر شہرت اور عزاز کی ایک قربانی خاندان نبوت کے سوکھے ہوئے چہروں کی شادبانی کے لیے کافی ہوگی تمہاری یہ قربانی کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دی جائے گی اجنبی شخص کے یہ چند جملے جنیت پہلوان کے جگر میں اتر گئے اس کا دل گھائل اور آنکھیں عشقبار ہو گئیں سید ذادے کی اس پیش کش کو فوراں قبول کر لیا اور اپنی عالم گیر شہرت عزت و عظمت آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کرنے میں ایک لمحے کی تاخیر نہ کی فوراں فیصلہ کر لیا کہ اس سے بڑھ کر میری عزت و ناموس کا اور کونسا موقع ہو سکتا ہے کہ دنیا کی اس محدود عزت کو خاندان نبوت کی اٹھتی ہوئی خاک پر قربان کر دوں اگر سید گھرانے کی مرجائی ہوئی کلیوں کی شادبانی کے لیے میرے جسم کا خون کام آ سکتا ہے تو جسم کا ایک ایک کترہ تمہاری خوشحالی کے لیے دینے کے لیے تیار ہوں جنید فیصلہ دے چکا اس کے جسم کی توانائی اب سلب ہو چکی تھی اجنبی شخص پنجہ آزمائی کا ظاہری مظاہرہ شروع کر دیا کشتی لڑنے کا انداز جاری تھا پینترے بدلے جا رہے تھے کہ اچانک جنید نے ایک دعو لگایا پورا مجمع جنید کی حق میں نارے لگاتا رہا جوش و خروش بڑھتا گیا جنید دعو کے جوہر دکھاتا تو مجمع ناروں سے گونج اڑتا دونوں باہم گتھم گتھا ہو گئے یکا یک لوگوں کی پل کے جھپکیں دھڑکتے دل کے ساتھ آنکھیں کھولیں تیک ناقابل یقین منصر آنکھوں کے سامنے آ گیا جنید چاروں شانے چت پڑا تھا اور خاندان نبوت کا شہزادہ سینے پر بیٹھے فتح کا پرچم بلند کر رہا تھا پورے مجمع پر سکتہ تاری ہو چکا تھا حیرت کا تلسم ٹوٹا اور پورے مجمن سید زادے کو گود میں اٹھا لیا میدان کا فاتح لوگوں کے سرو پر سے گزر رہا تھا ہر طرف انعام و اکرام کی بارش ہونے لگی خاندان نبوت کا یہ شہزادہ بیش بہا قیمتی انعامات لے کر اپنی پناہ گاہ کی طرف چل دیا اس شگست سے جنید کا وکار لوگوں کے دلوں سے ختم ہو چکا تھا ہر شخص انہیں حکارت سے دیکھتا گزر رہا تھا زندگی بھر لوگوں کے دلوں پر سکتہ جمانے والا آج انہیں لوگوں کے تانوں کو سن رہا تھا رات پھر چکی تھی لوگ اپنے اپنے گھروں کو جا چکے تھے عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر جنید اپنے بستر پر لیٹا اس کے کانوں میں سید زادے کے وہ الفاظ بار بار گونچتے رہے تھے آج میں وعدہ کرتا ہوں اگر تم نے میری لاج رکھی تو کل میدان محشر میں اپنے نانا جان سے عرض کر کے فتح و کامرانی کا تاج تمہارے سر پر رکھواؤں گا جنید سوچتا گیا واقعی ایسا ہوگا کیا مجھے یہ شرف حاصل ہوگا کہ حضور سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ہاتھوں سے یہ تاج میں پہنوں نہیں نہیں میں اس قابل نہیں لیکن خاندان نبوت کے شہزادے نے مجھ سے وعدہ کیا ہے آل رسول کا وعدہ غلط نہیں ہو سکتا یہ سوچتے سوچتے جنید نیند کی آغوش میں پہنچ چکا تھا نیند میں پہنچتے ہی دنیا کے حجائبات نگاہوں کے سامنے سے اڑ چکے تھے ایک حسین خواب نگاہوں کے سامنے تھا اور گمبت خزرہ کا سبز گمبت نگاہوں کے سامنے جلوہ گر ہوا جس سے ہر سنت روشنی بکھرنے لگی ایک نورانی ہستی جلوہ فرما ہوئی جس کے حسن و جمال سے جنید کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں دل کیف سرور میں ڈوک گیا درو دیوار سے آوازیں آنے لگیں السلام علیکہ یا رسول اللہ جنید سمجھ گئے یہ تو میرے آقا ہیں جن کا میں کلمہ پڑھتا ہوں فوراں قدموں سے لپڑ گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جنید اٹھو قیامت سے پہلے اپنی قسمت کی سرفرازی کا نظارہ کرو نبی زیادوں کے ناموس کے لئے شگست کی زلطوں کا انعام قیامت تک کرز رکھا نہیں جائے گا سر اٹھاؤ تمہارے لئے فتح و کامرانی کی دستار لے کر آیا ہوں پانو تقرب کے سب سے اونچے مقام پر پائز کیا جاتا ہے تمہیں اولیاء کرام کی سروری کا احساس مبارک ہو ان کلمات کے بعد حضور سرور کونید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنید پہلوان کو سینے سے لگایا اور اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت خواب میں جنید کو کیا کچھ آتا کیا اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے اتنا اندازہ ضرور لگایا جا سکتا ہے کہ جب جنید نین سے بیدار ہوئے تو ساری کائنات چمکتے ہوئے آئینے کی طرح ان کی نگاہوں میں آ گئی تھی ہر ایک کی دل جنید کے قدموں پر نصار ہو چکے تھے بادشاہ وقت نے اپنا قیمتی تارت سر سے اتار کر ان کے قدموں میں رکھ دیا تھا بغداد کے یہ پہلوان آرڈ سیدل طائفہ سیدنا حضرت جنید بغدادی کے نام سے سارے عالم میں مشہور ہو چکا تھا ساری کائنات کے دل ان کے لئے جھک گئے تھے موسیقی